انفرمسود کی کہانی ان کی بیٹی کی زبانی کہ ہسنے ہس آنے والے انفرمسود اپنے دل میں بہت دکھ سمیٹے ہوئے انگینت دکھ تھے جن سے ان کا وجود سلکتا تھا اور یہ غم ان کی ذات تک محدود نہ تھے انہوں نے زمانے کے دکھوں کو بھی اپنے اندر سمیٹا انہی غموں نے ان کے دل کو جلا کر راک کیا پھر اسی راک میں اپنے آنسو ٹپکا کر کلم کی نوک سے انہوں نے مزا لکنے کا آغاز کیا وہ زمانے کی نہ ہماریوں کو اس انداز سے اپنے شیروں میں پھروتے ہیں جیسے سوئی سے موتی کو لباس میں پھرویا جاتا ہے نشان کسی کو نظر نہیں آتے صرف خوبصورتی دکھائی دیتی ہے لوگوں کو چہروں پر مسکراہت لانے کے لیے اکثر اپنے دل کو زخمی کر جاتے ہیں ان کے کہکوں کی گون میں مجھے اکثر دکھوں کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں شاعری کی اگر بات کی جائے تو ایک کہنا بجا ہوگا کہ انور مسود الفاظ کی سلطنت پر راج کرنے ہیں وہ ان کا استعمال اس انداز سے کرتے ہیں کہ الفاظ بھی ان کی ریایہ ہونے پر نازہ رہتے ہیں اپنے نظموں کی تخلیق کرتے ہوئے اپنے خیالات کے سمندر میں اتر جاتے ہیں اور سوچ کی گہرائی سے نکالے گئے سچے موتیوں کو نظموں میں سجا دیتے ہیں میری نزدیک مالد محترم شاعری کے آر لاؤنڈر ہے وہ جانتے ہیں لوگوں کے دلوں کو کس طرح دھڑکانا ہے سامین کی آنکھوں سے برسات کی جھڑی کو باننا ہے تو کس نظم کا انتخاب کرنا ہے تنس کے تیر چلانے ہے تو کون سے شیروں کی کمان استعمال ہوگی کہکوں کی گون سے میفل میں رنگ بڑھنا ہے تو کون سا قطع نظر کرنا ہے مکمل پڑھنے کے لیے میری کتاب دھنک کا اٹھوارنگ آپ کے منتظر بہت شکریہ